نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ خابو میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی ذہنیت کے مالک ہیں جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اسی فیصد امکانات ہیں کہ وہ آپ کے خابو میں نظر آئے گا جاگتے ہوئے آپ کے اسی فیصد خواب خفیہ پیغامات پر مشتمل ہوتے ہیں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے خواب دیکھنا بری یادو کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جو لوگ نارمل رفتار سے چلتے ہیں وہ عام طور پر سست رفتاری سے چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اور خوش نظر آتے ہیں جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے تو اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا مسلسل نیند میں کسی جاننے والے کے بارے میں خواب دیکھنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ درحقیقت وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے نفسیات کے مطابق آپ خواب دیکھتے ہوئے پڑھ نہیں سکتے یا وقت بتا نہیں سکتے نفسیات کے مطابق رات کو نید نہ آنے کا مطلب آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں روشن خواب زیادہ خیالی اور صوفیانہ تجربہ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت پچیس فیصد تک کم ہو جاتی ہے مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں سونے سے پہلے آپ کا نوے فیصد دماغ ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک رات میں سات مختلف خواب دیکھ سکتے ہیں اور خواب ایک سے دو گھنٹے کا ہو سکتا ہے خواب چھپے ہوئے احساسات اور جذبات کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ یہ لاش اوری ذہن کی اکاسی کرتے ہیں